لیکن صاف کے احتجاج سے نمتنی کمیشن لاہور سے اسلام آباد جانے والے راستے بند کافلوں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی دار متحرک شادرہ امامیہ کالونی رانہ ٹاؤن کے مقام پر کنٹینر لگ گئے پرانا راوی پل اور رنگ روڈ کے راستے بند نیازی شہید چوک سے جانب راوی پل دونوں اطراف ٹرافک کے لیے بند ایزادی فلائی اوور جانب نیازی شہید چوک مزدے لگا کر بند کر دیا گیا موٹر وی بھی مرمتی کاموں کے باعث بند ہے تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ داخلی اور خارجی راستوں کے ساتھ اہم شہرہیں بھی بند پولیس نے فیروز پر روڈ سمیت دیگر اہم شہرہوں پر کنٹینرز رکھ دیئے باری چوک اور پیر مکی سے جانے وزادی فلائی اوور روڈ بند شادرہ سے گجرانوالا کا راستہ بھی بلوک کر دیا گیا میٹرو بس کا سفر بھی محدود کر دیا گیا بس کا روٹ ایم ایو کالیج سے گجمتہ سٹاپ تک آپریشنل داخلی اور خارجی راستے بند ہونے سے سرویس محدود کی گئی تحریک انصاف کا احتجاج کارکنان کو بطی چوک پہنچنے کی ہدایت پی ٹی آئی کے ارکانے اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز بھی بطی چوک پہنچیں گے پولیس کی بھاری نفری بطی چوک میں تائینات کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیا گئے انٹی رائیٹ فورس کے جوان بھی بطی چوک میں موجود ازادی فلائی آور پولیس کی بھاری نفری قیدیوں کی وینز موجود ادھر پولیس نے کنٹینر لگا کر موٹر ویس کے داخلی راستے بند کر دیئے بابو سابو پر پولیس کی بھاری نفری تائینات اور رنگ روڈ بھی ٹرافک کے لیے بند قیدیوں کی گاڑیاں وارٹر کینن بھی بابو سابو راکے پر موجود لاہور میں سکون ہے لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور چھٹی بنا رہے ہیں کوئی افرہ تفری نہیں کوئی ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا وزیر اطلاع تازمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی پنجاب میں ایک سو چار ایم پی ایز ہیں گشرا باجی قوم کو جاگنے کا کہہ کر خود سو رہی ہیں گنڈا پور بھی سو کر نہیں اٹھے جنہوں نے انقلاب لانا ہے وہ سب جنگجو سو رہے ہیں پزائی علودگی کے سائبر قرار لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شرحہ چار سو اٹھارہ ریکارڈ شہر کے مختلف علاقوں میں علودگی کی شرحہ بھی مختلف سعید مراتے بلی روڈ پانسو سٹھ سٹھ پاکستان انجنرنگ سرویس پانسو سنتیس ڈبلیو ڈبلیو ایف چار سو انسٹھ ڈبلنشیا ٹاؤن چار سو پنتالیس چوہر ٹاؤن تین سو پچانوے ریکارڈ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت بڑی ٹیچن اسپتال انتظامی بہران سے دوچار میو لیڈی ایچ اسن گنگرام اسپتال مستقل ایم ایس سے محروم جناہ منٹل اسپتال بھی مستقل ایم ایس نہ ہونے سے ایڈوکیزم کا شکار ایم ایس سرویسز اور جنرل اسپتال میں بھی کام سے معاذرت کر لی محکمہ صحت کو آگا کر دیا شہر میں صاف پانی کے مسائل سنگین ویشتر علاقوں میں فلٹر پلانٹ بند مکین پریشان لٹن روڈ کے علاقے کا وارٹر فلٹریشن پلانٹ دو سال سے بند فلٹر کے جنگلے دروازہ وائب نل کے نشائیوں نے بیچ دیئے ونسر پارک اچھرا کا فلٹریشن پلانٹ بھی آٹھ ماہ سے بند چائنا سکیم کا پلانٹ چھ ماہ سے غیر پال ہے شہر میں مہنگائی کی لہر برقرار سرکاری مرخ نامے پر عمل درامت نہ ہو سکا سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ زائد مرخوں میں فروخت سے شہری پریشان آلو ایک سو ستائیس کی بجائے ڈیڑھ سو روپے کلو فروخت پیاز چیمارٹر لیسن کی قیمت میں بھی تیس سے پچاس روپے اضافہ پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے آئی جی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج کے لیے پر عظم مختلف بیماریوں کا شکار ملازمین اور اہل خانہ کو چوبیس لاکھ جاری سب انسپیکٹر محمد مہدی کو نو لاکھ لیڈی کانسٹیبل سونے آخر کو تین لاکھ جاری لیڈی کانسٹیبل ناہید سلیم کو تین لاکھ ڈی ایس پی راجہ فیاز کو اہلیہ کے علاج کے لیے اڑھائی لاکھ مل گئے ہائی کورٹ کی جسٹس سلطان تنویر احمد کی صاحب زادی کی شادی تقریب میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی کی شرکت چیف جسٹس آلیا نیلم جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس شاہد بلال حسن شریک ہوئے جسٹس علی باکر نجفی چیف جسٹس اسلامواد ہائی کورٹ آمیر فاروق سابق چیف جسٹس محمد قاسم خان محمد امیر وٹی اور شیخ عظمت سعید بی آئی سیشن جج کیسر نظیر بٹ ایسن بونز پیکر ملک احمد خان اصد علی بازوہ تقریب کا حصہ تھے حافظ رمان چودری پیر مسود چشتی صدار اکبر علی ڈوگر اصد منظور بٹ سمیر دیگر شخصیات بھی شادی میں شریک ہوئے اور چوتھا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ پہلے گروپ میچ میں پاکستان نے ساؤت ایفریکہ کو ہرا دیا دوسرے میچ میں شلنکہ نے نیپال کو ستر ان سے پچھار دیا باہتی ٹیم کے نہ آنے پر پنگلہ دیش کو وک آور مل گیا